وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان وزار کی نیب میں پہلی پیشی نیب افسران کی بزار پر سوالات کی بچھا ذرائع کے مطابق سوال کیا گیا کہ لائسنس کے جرا کے لیے مبینہ طور پر پانچ کروڑ روپے بطور رشبت وصول کی آپ اور اہل قانون نے کتنی جاعدادیں خریدی اور کتنی لیس پر لیں وزیر اللہ ہر سوال پر کہتے رہے مجھے نہیں بتا تیاری کے ساتھ نہیں آیا کچھ وقت دیں سوچ کر بتاؤں گا نیب افسران نے سوال کیا کہ میڈیا پر آپ کہتے رہے کہ نیب کو تمام سوالات کا جواب دینے کو تیار ہوں اور آج کوئی جواب ہی نہیں دے رہے اندرونی کہاں نظام نے آگئی نیب نے وزیر اللہ سے ستر سوال کیے ساٹھ سوالات کے جواب نہ دے سکے نامو کلمل جوابات دینے پر نیب نے اساس اجاد کا پرپورمہ وزیر اللہ کو پنجاب کو تھما دیا اٹھارہ اگرس تک جواب جمع کرانے کی ہدا جا اسمان برزار کے ستارے گھردک میں آگئے دو سرکاری افسروں وزیر اللہ پنجاب کے خلاف بادہ ماف قواب بننے کو تیار ایک کا تعلق محکمہ اکسائز اور دوسرے کا وزیر اللہ کے سٹاف سے ہے دونوں افسروں کا نیب سے رابطہ ساوک پرنسپل سیکریٹری نے دواؤں ڈال کر یہ کام کر آیا ساوک ڈی جی اکسائز اکرم اشرف گوندل کا نیب کو دیئے گئے بیان میں محفظ اسمان برزار سے ڈیڑھ گھنٹہ پرچ گرچ تحریری جواب دستاویزات حوالے کرنے کے باوجود نیب کی ہارٹ پیچ پر وزیر اللہ کو مشکلات واپسی پر غیر عسمی اشراس طلب اسمان برزار کا نیب کے اٹھائے سوالات کے تناظر میں قانونی مشیروں سے مدد لینے کا پیسلہ وزیر اللہ کے سابق پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر راہیل صدیقی بھی بیان ریکارڈ کرانے لیب میں پیش ہوئے مریم نواز کا ہنگامہ آرائی سے مطالق ایک اور ٹویٹ گاڑی پر پتھراؤں کی ویڈیو اپلوڈ کر دی کہا پتھر لگنے سے وینڈ سکین کا یہ حال نہیں ہوتا جو کچھ تھا وہ پتھر سے کچھ زیادہ تھا کیا تھا بتانے سے قاسر ہوں مریم نواز کا ہنگامہ آرائی میں زخمی ہونے والے کرنل ہٹر مبشی جاوید کو ٹیلی فون سابق میں لاہور کی خیریہ دریافتی اور نیک خواہشات کا اظہار کی مسلم لگنون کے وکلہ کی صدا مسترد 58 لیگی کارکن جوڈیشل ریمان پر جیل منتقل نیب دفتر کے باہر ہنگامہ آرائی کے الزام میں گرفتار لیگی کارکنوں کو جونگ پولیٹ نے حد کری لگا کر زلہ کا چہری میں پیش کیا وکلہ نے مقدمہ جھوٹا اور انتقامی کا روائی قرار دیتے ہوئے رہائی کے صدا کی جوڈیشل میڈیسٹریٹ نے دو خاصت زمانت پر جونگ پولیس نے ریپورٹ طلب کری حد کڑی لگا کر پیشی سیاسی کارکن دہشتگرد ہے نا خطرناک مجھے مسلم لگنون کے صدر شہواز شریف کی مضامت کہا پارٹی کارکنوں سے دہشتگردوں اور خطرناک مجھموں سے ایسا سلوک افسوسناک ہے مریم نواز کو قاتلانہ حملے کے لیے نیب آفیس بولایا گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا گاڑی بلٹ پروپ نہ ہوتی تو مریم نواز کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا تہنا چونکہ انکار پر کپٹن سفدہ نے سشن کورٹ میں مقدمہ کی درخواست دار کر دی عدالت سے وزیراعظم جیمن نیب، ڈی جی نیب سمید، سو نامعلوم افراد کے خلاف اندراج مقدمے کا حکم جاری کرنے کی استعداد نیب میں ہائی پروفائل پیشیو کا سلسلہ جاری مریم نواز کے ماں مزاد بھائی محسن لطیب کی بھی طلبی اقاب پر آسی کیس میں محسن لطیب کو پوچھ گرش کے لیے سترہ اگست کو طلب کیا گیا ہے لاہوریوں کے لیے بھڑی خوشخبری، گرجو مطا سے شہدرہ سستے سفر کی سواری میٹرو بس سرویس آج سے بحال میٹرو بس کرونا لاکڈراؤن کے سبب چار ماہ کی بندش کے بعد بحال کی گئے ایس اپیس کے تحت بس میں کھڑے ہو کے سفر پر پابندی ہوگی مطا سے متاثرہ شادی ہال مالکان کے لیے اچھی خبر محکمہ خزانہ کی شادی ہال فوری کھولنے کی تشویز سمری و منظوری کے لیے وزیراعلا کو ارسال محکمہ خزانہ نے صبح میں معاشی سرگرمیوں میں اصافے کے لیے شادی ہال زمارکز کو ایس اپیس کے تحت کھولنے کی تشویز پیش کی سونے کا سناوی قیمت پھر بڑھ گئی دو روز میں بارہ ہزار دو سو روپے کمی کے بعد چار ہزار کا اضافہ چوبیس کے رات کی تولہ سونہ ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا بائیس کے رات کی قیمت ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو پہ چتر روپے مقرد مونسون سیزن دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطاوق پیڈیا میں کے ریپورٹ جاری جسٹرس، سائفن، شہدرہ اور بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمول ریکارڈ کیا گیا جدید ٹیکنالوجی کی مدد پر پراپرٹی ٹیکس میں چوری رکھنے کا منصوبہ چھ سال بعد ہونے والے سروے میں فیتہ ٹیپ کی بجائے لیزر گن اور لائٹ موبائل ایپ سے چہدادوں کی پیماش کی جائے گی محکمہ ایکسائز نے گنز اور موبائل کی سمری ارسال کر دی صاف پانی منصوبہ میں ایک ارب اسی کروڑ کی کرپشن محکمہ بلویات نے پنز لے کر کام نہ کرنے غیر میاری پلانٹس نصف کرنے والی کمپنیوں کے قلاق قانونی کا روائی شروع کر دی کی ایس بی توسیب انٹرپرازز اور سعید بھائی نامی کمپنی نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے وعدے اور میاد کے مطابق فلٹریشن پلانٹ لگانے کی ہامی کر دی ڈاکٹر ہے نہ ڈسپنسر ایکسری ٹیکنیشن نہ کوئی دوسرا عملہ شادمان تشخیصی مرکز بے آباد ہو گیا کرونا ڈیوٹی پر جانے والا عملہ تاحال واپس نہیں لوٹا علاج کے لیے آنے والے ایکسری بلڈ ٹیسٹ اور عدویات کی سہولتوں سے محروم واپس پلٹنے پر مسکول کرونا وائرس پھیلنے کا خرشہ ہے ایڈوکیشن آتھورٹی لاہور نے سکول سرباہان کو تعلیمی داروں میں جشن آزادے کی تقریبات سے روک دیا کسی بھی سکول میں جشن آزادے کی تقریب پر میں طلبہ کو مدون نہ کیا جائے احکامات کے خلافردی پر متعلقہ ہیڈ کے خلاف کروائی کی جائے گی فلم سٹار عرباز خان کی بیگم اداکارہ خوشبو بھی ایفی آر کے ریڈار پر آگئی سٹیج اداکارہ خوشبو کو ایفی آر نے سال دوہزار انیس کا انکم ٹیکس خوشوارہ جمع ناکرامے پر نوٹیس جاری کر دیا ہائی کورٹ نے نو مسلم خاتون کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازتیں دی جسٹس شوہرام سرور کا لڑکی کا حق مہر دس لاکھ مقرر کرنے کا حکم جسٹس شوہرام سرور نے کہا آئینی سرورا کا پیسلا مجھ پر لادو نہیں ہوتا نے مارکس لیے کہ محصبی جذبات کی وجہ سے لڑکی کے والدین سے ملاقات کریں عثمان بزار ہے اور انشاءاللہ رہیں گے گورنر پنجاب کا آپ پاک آتھارٹی کی تقریب سے خطاب کہا ہسپتالوں میں بچاس مصد مریض آلودہ پانی پینے کی وجہ سے ہیں انجیوز و مخیر حضرات آپ پاک آتھارٹی صاف پانی کی فراہمی کے لئے پرعظم ہیں خطاب کے دوران گورنر کا آتھارٹی پر میریٹ پر بھرتیوں کا بھی علاق تقریب میں آپ پاک آتھارٹی کے ممبر بورڈ گوہر اجاز بھی شرک ہو ممبر بورڈ آپ پاک آتھارٹی گوہر اجاز شہریوں کے لئے صاف پانی کی فراہمی کے لئے پرعظم گورنر پنجاب کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا صاف پانی شہریوں کا حق ہے آپ پاک آتھارٹی جو بھی خرچ کرے گی وہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی پر خرچ ہوگا تحفظ بنیاد اسلام بھیل پر مشاوت کا عمل جاری ہے تمام مقاطب فکر کے علماء کی حمایت حاصل دی جائے گی سپیکر چودی فبیز اللہی کہتے ہیں مہرام الحرام کے بعد مزید مشاوت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب کوئی کام شروع کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ گئے بھی مدد فرماتا ہے چودی فبیز اللہی سے صاحب زادہ سلطان فیاض الحسن نے بھی ان کی رہائش کا فرملا کام کی بلدیات انتخابات کے لئے ان ناکات کے لئے الیکشن کمیشن متحرک پچاس فرصد علاقوں میں حلقہ بندیاں مکمل کر لی گئے حلقہ بندیوں کے کام کی نکرانے کے لئے الیکشن کمیشن نے دو افسرانت مشتمل نو مانیرفنگ ٹیم میں بھی تشکیل دے گی مسلم لکنون لاہور کے صدر فبیز مالک اور جنرل سیکرٹی خواجہ امران نظیر گرفتار کارکنان کی رہائی کے لئے متحرک وقل آف سے میٹنگ لیگی رہنماء کا کہنا ہے گرفتار کارکنان کی رہائی کے حوالے سے اقتماعات کر رہے ہیں پر امید ہیں کہ کل کارکن رہا ہو جائیں گے حضرت فبیز مالک اور خواجہ امران نظیر نے کرنل موبرشی جاوید کے عیادت کی لیگی رہنماء کا کرنل موبرشی جاوید کیلئے نیک خواہشات کا بھی اعلیٰ کارکردگی پر ریونی بورٹ کے افسران میں سیٹیفیکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سینئر میمبر بابر حیات آرڑ نے سو فیصد ریونی وصولی افسران پر تفصیحی تاریفی اسناب تقسیم کی سیٹیفیکیٹس کمیشنر ڈیپٹی کمیشنرز ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز اور سیسٹن کمیشنرز میں تقسیم کیے گئے پاکستان ایوارڈ اکیڈمی کے ذریعہ تمام مسلم لیگ ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کوارڈینیٹر مسلم لیگ قاب چودری اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے مختلف شعبہ جات میں نمائی قدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو ایوارڈز دیئے گئے اداکار راشد محمود کا کہنا تھا کہ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنے چاہیے جشن آزادی کا کیک بھی کاتا دے پاکستان کے آزادی کا تہہ تروا جشن شان و شوکت سے بنانے کے لیے شہر کی سرکاری اور غیر سرکاری امارتوں کو برکی خمکموں سے سجا دیا گیا سبز و سفید روشنوں میں نہائی ہوئی یہ امارتیں پاکستان کی سربولندی کا برد چڑھ کر سبوتے رہی ہیں میرے پیارے پاکستانیوں آپ کو ہم سب کی طرف سے آزادی خوشیاں مبارک ہو پاکستان زندہ بات اور تحت میں یوم آزادی جدو جہد آزادی کے شہید اور غازیوں کے نام جشن کے تیاریاں جاری لبو پر ترانے ہاتھوں میں سبز حلالی پرچم ملی نگموں کی رہرسل اور چودہ اگست کا انتظار قوم کا بچہ بچہ پر جوش، قاتین کی لگن اور جوش بھی قابل دیر شہر میں جگہ جگہ آرائشی اشیاء کی سٹالز پر رونت میں اضافہ ہوگئے موسیقی